موسیقی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ملک میں تمام سائنسی شعبوں میں جدت ترازی کی تحریک شروع ہوئی اور آج اسلامی انقلاب کی کامیابی کو تین اشرے سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد ہم اس کے سمرات دیکھ رہے ہیں موسیقی انقلاب اسلامی کی کامیابی کے ساتھ جدت کے بیچ ملک کے تمام علمی شعبوں میں بوئے گئے اور آج اسلامی انقلاب کی کامیابی کے تیس سال بعد ہم اس کا سمر دیکھ رہے ہیں سنتی دنیا میں جوہری توانائی کا استعمال سب سے کم قیمت طریقوں میں سے ایک ہے اور اس کے عظیم دائرہ کار میں جوہری بجلی کی پیداوار بہت سی بیماریوں کی تشخیص اور علاج ذراعت وغیرہ کے شعبے بھی اسی میں شامل ہیں جوہری توانائی مجموعی طور پر دنیا میں موجود دوسری توانائیوں کی ماند ہے اور اس کا شمار کبھی ختم نہ ہونے والی توانائیوں میں ہوتا ہے جو پیداوار کی مقدار کے لحاظ سے انسانی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ہمارے ملک میں لیزر کا استعمال مختلف شعبوں میں کیا جاتا ہے سنتی لیزر ہے، طبی لیزر ہے اور تحقیقات اور خصوصی خدمات میں لیزر کا استعمال کیا جاتا ہے سنتی لیزر کی مارکیٹ تین قسم کے لیزر سے مخصوص ہے جن میں سب سے زیادہ کلوارٹ کلاس کاربن ڈائی آکسائیڈ کے لیزر کی ہے جو خود تین جز یا چھ جز آر ایف آکسائیڈ یا ریڈیو فریکوینسی آکسائیڈ پر مشتمل ہوتے ہیں اس کے علاوہ یاگ لیزر ہیں اور سی او ٹو اور یاگ دونوں ہی قسمیں مختلف پارس زیادہ تر فولاد یا حتی لکڑی اور سنت کے استعمال میں ہونے والے دوسرے پارس تک کپڑے، کارٹے، چھیدنے اور ویلڈنگ میں استعمال ہوتی ہے لیزر کے تیسری قسم جس کا استعمال ان آخری برسوں میں بڑھ گیا ہے تقریباً مارکیٹ میں دس سے پندرہ فیصد ہو گیا ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے فائبر لیزر یا ڈائیوڈ لیزر ہیں جن کے لیے ایک روشن مستقبل کی امید کی جا سکتی ہے اس وقت سی او ٹو کے لیزر میں اکثر ایک سے چار کلو وارڈ کے لیزر استعمال کیا جاتے ہیں اور اس کی ٹیپسر آف سائیڈ قسم ہے جس میں زیادہ تر تین گیس کے اجزاء یعنی سی او ٹو، ہیلیوم اور نائٹروجن کا استعمال ہوتا ہے اور بیرومیٹرک یا گریویٹیو میٹر کی سسٹم سے جیسا سسٹم آپ یہاں پر ملاحظہ فرما رہے ہیں چارج اور پھر سنت میں استعمال ہوتا ہے اس گیس کی ایک دوسری قسم جو چھے اجزاء پر مشتمل ہے جو زینان، ہیلیوم، کاربن دائی آکسائیڈ، کاربن مونو آکسائیڈ، نائٹروجن اور آکسیجن گیسز ہیں جو تقریباً بند ٹیوپ کے ایک کوازی سیلنڈر کی شکل میں کام کرتا ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا دس لیٹر کا سیلنڈر ایک سو پچاس بار کے پریشر کے ساتھ مہینوں تک ایک فعال مادے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ اقتصادی لحاظ سے ان لیزرز کو زیادہ پیداوار والے اور کم خرچ لیزر سمجھ جاتا ہے جوہری توانائی کے ادارے سے وابستہ، جوہری علوم کے تحقیقاتی مرکز کے مادے کے شعبے نے رسمی طور پر اپنا کام مارچ دوہزار ساتھ سے شروع کیا اس ادارے اور جوہری مراکز سے وابستہ کمپنیوں کی تحقیقاتی حمایت کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اسی بنا پر جوہری علوم کے تحقیقاتی مرکز کی بنیاد رکھنے کا حدف ادارے کی جوہری سرگرمیوں کی تحقیقاتی حمایت رہا ہے اس تحقیقاتی ادارے کی تاثیر سے قبل مختلف چھوٹے چھوٹے تحقیقاتی مرکز کام کرتے رہے ہیں مادے کا تحقیقاتی شعبہ اپنے حدف کی بنا پر جو کہ ادارے کی سرگرمیوں کی تحقیقاتی حمایت ہے ان چھوٹے مراکز میں سے تین کے کچھ حصوں کو یکچہ کیے ہوئے ہیں اس وقت اس تحقیقاتی مرکز میں چار تحقیقاتی گروہ ہیں جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جوہری سنتوں میں اسٹرکچرل مواد کے تحقیقی گروہ بناب شہر میں واقع ہیں بناب سابق کا ریڈییشن کا تحقیقاتی مرکز اس وقت مواد کے تحقیقی مرکز کے طور پر کام کر رہا ہے تہران میں میٹالرجی کا تحقیقی گروہ امیر آباد کی سائٹ پر واقع ہے جس میں سابق جوہری تحقیقات کے مرکز کا جامد فیزکس کا گروہ بھی شامل ہے پیشرفتہ مواد اور سرامک کے تحقیقاتی گروہ کرچ کی سائٹ پر اپنے سرگرمیوں میں مشغول ہیں کرچ کے سابق جوہری زراد کے تحقیقاتی مرکز کے مادے کے شعبے کی ماہیت عملی اور استعمال کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کو مادے کے تحقیقاتی مرکز میں منتقل کر دیا گیا ہے تو اس طرح یہ چار تحقیقاتی گروہ اپنے کام کی نویت کے حساب سے ہمارے ملک کے ان تین حصوں میں فعال ہے جوہری زراد کا شعبہ تقریباً پتیس برس سے فعال ہے اور ان پتیس برسوں میں زراد کے پودوں کے اصلاح کے شعبے کا حدف یہی رہا ہے کہ جوہری توانائی کے پر امن استعمال سے پودوں کی اصلاح کی جا سکے اور یہ طریقہ اب تک بہت سے پودوں میں جینیٹک تبدیلیاں لا چکا ہے جوہری تیکنک کو استعمال کر کے اور ان پودوں کو زارعین کے استعمال میں لانے سے ہم پیدابار میں اضافہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم گہوں کا ذکر کر سکتے ہیں جس میں ہم نے جوہری طریقوں سے ایسی لائنز پیدا کی ہیں جو زمین میں پانی کی قلت اور نمک کی زیادتی کو بخوبی برداشت کر سکتی ہیں اور جن کی پیداوار دوسری اقسام کے گہوں کے مقابلہ کر سکتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مارکٹ میں پوری طرح سے مقابلے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں اور اس طرح سے دیگر مسائل پر بھی ہم قابو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یہاں پر ڈینا لیبارٹری میں ڈینا فوکل پائنٹ پلاسما کی مشین میں ہم نے دراصل ایک بہت چھوٹا سا سورج بنایا ہے یعنی جو کچھ بھی سورج میں پیش آتا ہے اس کے نقل ہم نے یہاں بنای ہے یہ عمل اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا سورج ہے جس کا سائز بہت چھوٹا صرف چند میلی میٹر اور ہائیات کی مدد ایک مایکرو سیکنڈ کا دسویں ہی سائے یعنی ایک سیکنڈ کو دس میلین پر تقسیم کر دیا جائے جو نہائیت قلیل مدد ہے اس سورج کو ہم یہاں پر پیدا اور اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کام کے انجام دینے کا طریقہ یہ ہے کہ دینا مشین میں ایک گیس کا خانہ ہے ہم پہلے اس خانے میں بلکل خلا کر دیتے ہیں اس کو بلکل خالی کر دیتے ہیں تاکہ کوئی اضافی مادہ اس میں نہ رہے پھر اس میں گیس ڈالتے ہیں ایسے گیس جو ہم سمجھتے ہیں کہ جوہری پگلاو کے لیے مناسب ہیں اس کے بعد اس گیس میں سے ایک بہت ہی قوی بجلی کا کرنٹ ایک میلین ایمپیر کا گزارتے ہیں یہ کرنٹ گیس کے ایٹمز کو وہ توانائی دیتے ہیں جس سے ان میں ٹائن آئیونیزیشن پیدا ہو سکے اور ان کی ایسی رفتار ہو جائے کہ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور اس سے نیوکلئر فیوزن یا جوہری پگلاو ہو سکے اور توانائی پیدا ہو جو تحقیقات ہم نے ان چند سالوں میں ڈینہ سسٹم سے کی ہیں وہ ان موضوعات پر رہی ہیں بنیادی فیزکس پلاسما فیزکس اور جوہری پگلاو ایک تحقیق ہوئی ہے جدید فوکل پائنٹ پلاسما سسٹنس بنانے کے سلسلے میں کہ ہم لوگ خود بنائیں ان کو ایک اور بہت اہم تحقیق ہے ان سسٹموں کو سنت اور ٹپ میں استعمال میں لانے پر کیونکہ ان سسٹموں میں نیوٹران پیدا ہوتا ہے نیوٹران کی شوائیں بہت قوی شوائیں ہوتی ہیں جن کا سنت اور ٹپ میں خاص استعمال ہوتا ہے ہمیں سلسلے میں بھی تحقیق کر رہے ہیں اس وقت اس لیوارٹرے میں ہماری تحقیقات کے سطح چوری کے لحاظ سے اس ساتھ تک بڑھ گئی ہیں کہ ہم اپنے بینالوکامی ہم منصبوں میں مقبول ہیں اور وہ ہمارے کاموں سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنے مقالوں میں ہمارا حوالہ دیتے ہیں کہ فلان تحقیقی کام ایران میں کیا گیا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس شعبے میں بینالوکامی سطح پر ہم نے اپنے آپ کو پہچنوا لیا ہے اور اپنا سکھ کام بنوا لیا ہے علمی لحاظ سے ابھی ہم عالمی سطح پر نہیں پہنچے ہیں لیکن اس سطح تک زیادہ فاصلہ نہیں رہ گیا اور انشاءاللہ کچھ سال میں اپنا فل پف فوکل پائنٹ پلاسما سسٹم بنا لیں گے اور یہ دکھا دیں گے کہ اس لحاظ سے ہم بینالوکامی سطح پر پہنچ سکتے ہیں سنتی شعبے میں جوہری توانائی کے منصوبے کے کچھ نمونے ہیں سنتی استعمال کے لیے ریڈیو ایکٹیوٹی کی کوبالٹ کے ممبے سنتی استعمال اور تیل اور گیس کے پائپس کی ویلڈنگ کے لیے ایریڈیم کے منبے کی پیداوار ریڈیو ایکٹیوٹی کے منبے کی پیداوار علوم اور سنت میں مختلف استعمال کے لیے جیسے سنتی استعمال کے لیے مختلف جوہری سسٹمز کی ڈیزائننگ اور ساخت مثلا سردی کی پیمائش زخامت کی پیمائش کسافت کی پیمائش اور اسی طرح کوئلے کی پیمائش شیشہ پگلانے کی بٹیوں کو معاینہ ان کے نقص کا پتہ لگانے کے لیے اور جوہری تکنیک کے ذریعے ٹپکاؤ کا پتہ لگانا جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سنتی لیزرز سنتی لیزرز کی ایکٹیو سپیس گیسز اور آنکھوں کے علاج میں استعمال ہونے والے ایگزائمر لیزر کو ملانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ان گیسز کی ہیلیم آرگن سی او ای ٹو اور نائٹروجن گریڈ فائف نائنٹی نائن پائن نائنٹی نائن فیصد کا ہے جو اس بورڈ پر دکھایا جاتا ہے یہ بورڈ جو کہ پینٹڈ ہے اور گریویٹیو میٹر اور بیرو میٹرک سسٹم سے یہ چلتا ہے اہم ضرورت کے مطابق کمی مقدار کمی مقدار کو ان کے مخصوص پری میکس کے اپسولوں میں ڈالتے ہیں اور اس طرح سے کے آرگن جہاں وہ سیال سی او ٹو اور گیس میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سیال ایزوٹ ڈبل وال ٹینکس کے ذریعے سے یہاں پر اس بورڈ پر آ کر پری میکس کے اپسولوں میں چارج ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہیلیم اور دوسرے ضروری ہیلوجین اجزاء ضروری مقدار میں دقیق ناپنے والی مشینوں کے ذریعے سے اس بورڈ میں ڈالتے ہیں زراعت میں جوہری طوانائی کے پرمن استعمال کا ایک اہم شعبہ علم حشرات سے تعلق رکھتا ہے ایک طرف سے اس موضوع اور دوسری طرف ملک میں موجود ان موزی حشرات کو دیکھتے ہوئے جو گرین ہاؤس میں لگ جاتے ہیں جہاں زیادہ تر گرمیوں کے پھل اور سبزیاں اگائی جاتی ہیں اور جن کو تازہ کھایا جاتا ہے کاشکار کیمیابی سموم کا استعمال کرتے ہیں یہ سموم انسان کے غزائی چرخے میں داخل ہو جاتے ہیں جن سے بہت سی خطرناک بیماریاں پھیلتی ہیں جو گزشتہ چند سالوں سے ہمارے ملک میں بڑھ گئی ہیں جن میں مختلف کینسر کی اقسام اور کچھ اور محلک بیماریاں شامل ہیں دو سال قبل جوہری طوانائی کے ادارے کی پیشکش پر ہم نے اس پروجیکٹ پر اس تحقیقی مرکز میں اپنا کام شروع کیا اور ان آفات میں سے ایک اہم قسم کو توجہ کا مرکز بنایا تاکہ سموم کے بجائے جوہری ترضیات کے استعمال سے ان موزی آفات کو قابو کر سکے اور اس طریقے کو انشاءاللہ بقاعدہ کاروائی کے طور پر استعمال کر سکے وہ کیڑا جس کی کنٹرول کی تجویز ہم نے ادارے کو پیش کی اور منظور ہو گئی گرین ہاؤس کی سفید مکھی ہے یہ کیڑا گرین ہاؤس کی پیداوار پر حملہ کرتا ہے اور اس کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے ہر سال دنیا بھر میں اس کیڑے کے کنٹرول کے لیے ایک بہت بڑی رقم خرچ ہوتی ہے اس کے باوجود وہ ذریع پیداوار کو بے انتہا نقصان پہنچاتا ہے اور کیونکہ ہمارے ملک میں کھیرے اور ٹماتر جیسے پودوں کے پھل جو گرین ہاؤس میں اگا جاتے ہیں اور لوگ جن کا روزانہ استعمال کرتے ہیں خطرے میں ہوتے ہیں اس لیے کاشکار روزانہ ناسہی تو ہر دوسرے دن سموم کا استفادہ کرنے پر مجبور ہیں یہ سموم جا کر ان پودوں اور ان کے پھلوں میں جذب ہو جاتے ہیں جو خود ہمارے لوگوں میں بہت سے بیماریوں کے ظہور کا باعث ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ گاما شواؤں اور پرم جوہری توانائی کی سہولیات کی مدد سے جو جوہری توانائی کے ادارے نے مہیا کی ہیں ان کیڑوں کو اقیم بنا دیں اور اس اقیم تعداد کو گرین ہاؤس میں استعمال کریں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ اقیم تعداد سالم کیڑوں میں جا ملتی ہے تو توالد کے امکانات اس گروہ میں کم ہو جاتے ہیں اور اس طرح چند نسلوں میں امید ہے کہ ان کی تعداد میں کمی واقع ہو جائے گی ان کیڑوں کے توالد کو کم کیا جانا چاہیے تاکہ کاشکار خطرناک سموم کے استعمال پر مجبور نہ ہوں البتہ یقینی طور پر یہ طریقہ دوسرے طریقوں کے ساتھ ساتھ ہمارے کنٹرول کے تاثیر گزار ہونے میں اضافہ کرے گا گزائی مادوں پر شوہ اندازی کرنے کا مطلب کسی گزائی مادے کو گاما شوہوں کی خاص مقدار کی ضد میں رکھنا ہے جس سے اس میں نمو نہ ہو سکے جیسے پیاز یا آلو یا جس سے دوسری خرابیوں کو کنٹرول کیا جا سکے مثلاً جراسین انفیکشن کی مقدار کو کنٹرول کرنا جیسے زوفران اور مثالوں میں یا پھر پھلوں کے پکنے میں تاخیر ڈالنا تاکہ طویل مدد تک ان کو رکھا جا سکے اس طریقے کو پودوں کی غزہ یعنی خاد کے شعبے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے مثلاً خاد اور دوسرے اناثر کے جذب کے طریقے میں جہری شعو اندازی کی تکنیک کے ذریعے بہت سے پودوں میں جنی تبدیل لائی جا سکتی ہیں جس سے ان پودوں کی بیدوار کی اصلاح ہو جائے میٹالرجک جہری سرگرمیوں کے شعبے سے متعلق کام انجام پاتے ہیں مثال کے طور پر جن منصوبوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے ان میں سے تحقیقی علم میں جہری ریاکٹرز کے استعمال میں کروم اسٹیل کریپ پراپرٹیز ہیں فولات کی اس قسم کے مفید خواز پر تحقیق کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں ایک معاہدے پر بھی دستخت ہونے والے ہیں اس تحقیقی گروہ نے جن کاموں کو انجام تک پہنچایا ہے ان میں پارٹیکل ڈیٹیکٹرز اور ڈوسی میٹر میں استعمال ہونے والے کریسٹل کا بنانا ہے یہ کریسٹل طبیع اکاسی یعنی میڈیکل ایمیجنگ میں بھی استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر سوڈیم آئیوڈائیڈ این آئی اے بی جی او یا بیس آمنی اکسائیڈ اور دوسری کریسٹلز جو جوہری سنت کے مختلف شعبوں مثلا جوہری پگھلاو اور لیزر میں استعمال ہوتے ہیں کا ناملی آ جا سکتا ہے میٹالرژک تحقیقی گروہ کے ٹیکنالوجی لیب میں ان کریسٹلز کو بنایا جا رہا ہے کریسٹلز کے سائٹ پر پیشرفتہ مواد کے تحقیقی گروہ کی سرگرمیوں میں شامل وہ تحقیقات ہیں جن کا لائسنس ہمارے پاس موجود ہے جیسے کاربن کے نینو ٹیوب سے بنے کاربن کے تاروں کی منصوبہ بندی اور پیداوار اس پیشرفتہ مواد کے گروہ میں گزشتہ دو سالوں کے دوران اپنے ساتھیوں کی مدد سے ہم آلہ خلوص کے چند جداری کاربن نینو ٹیوبز بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب ان کو اپنی سنتوں میں قابل استعمال کاربن کے تاروں میں تبدیل کرنے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں پیشرفتہ مواد کے گروہ کی سرگرمیوں میں سے جوہری ریاکٹرز میں بہ آسانی استعمال ہو جانے والے کم فعال نینو کمپوزٹس کے بنانے پر تحقیق و متعلیہ ہے اس منصوبے پر کام ہو رہا ہے سرامک کے تحقیقی گروہ جو کرجی کے سائٹ پر واقع ہے اس کی سرگرمیہ زیادہ تر ان پائپس پر منحصر ہے جو جوہری مادوں سے حفاظت کرتے ہیں اس مرکز کی سرگرمیہ جاری ہیں اور جو کوششیں پچھلے دو سالوں میں کی گئی ہیں اور جو ہدایت ادارے کی جانب سے ملی ہیں ان کی مدد سے ہمیں ایک اہم پروجیکٹ کی شکل میں مصبت نتائج حاصل ہو رہے ہیں جس کے بارے میں بات بتایا جائے گا یک پروجیک اساسی ہستیم که انشاءاللہ در سر موقع اونها اشاره خواهد شد جو کام ہمارے گروپ نے حال ہی میں سنتی لیزر کے سلسلے میں امیر کبیر یونیورسٹی میں انجام دیئے ہیں ان میں شارٹ سگنل ہیوی شوائی لیزر اور آسیلیٹر امپلیفائر کی شکل میں اے بی سلیکہ کے فوائد پر تحقیق اور متعلق ہے جو آپٹی اینڈ ایزول ٹیکنالوجی جنرل میں چھپ چکا ہے جو کہ تین سو سولہ سٹیل پر یونگ لیزر ویلڈنگ کے بارے میں ہے جو بہت ہی موسر اور رائج طریقہ ہے اور خصوصا ویلڈنگ کے دوران اس کے بھرہ تناسیر یا ایلائی ایلیمنٹ کی تذیب پر ہے جو فیزکس ڈی آئی او پی رسالے میں بھی چھپا ہے اور کارروائی کے دوران ویلڈنگ اور کانٹے کی مونیٹرنگ کے سلسلے میں لائی بی ایس ٹریکنک اور سی او ٹو میکسی لیزر بیم کے استعمال پر ہم نے ایک اور مقالہ لکھا ہے جو مشہور رسالے کو ہم نے بھیجا ہے اور یہ سن دو ہزار نو کی سرگرمیوں کے کچھ نمون تھے جو ہم نے سنتی لیزر اور لیزر کے سنتی پراسس کی بہتری کے لیے نئے طریقوں کی پیش کش کے سلسلے میں انجام دی ہیں ایران میں طبی لیزر کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کئی وارڈ کے ڈائیوڈ لیزر یعنی ٹین وارڈ تک کے سی او ٹو لیزر اور جلدی بیماریوں سرجری اور سب سے بڑھ کر آنکھوں کے پی آر کے اور لیزک سرجری میں سب سے زیادہ مستعمل ہیں اس کے علاوہ ایگزائیمر لیزر کے گیس کے مرقب میں فلورین اور گن اور ہیلیم اور نیون جیسے ہیلوجن گیسز شامل ہیں جو اس ایک سی وارڈ پر دکھائے جا سکتی ہیں اور ہمیں فخر رہے کہ ڈاکٹریٹ کے طالب علیم اپنی تحقیق سے مشرق وستہ میں پیش کر سکے ہیں امیر کبیر یونیورسٹی میں ہماری فیکلٹی کا نام جوہری انجینئرنگ اور فیزکس ہے اور ہماری سرگرمیوں کا انحصار بھی زیادہ تر جوہری سنت اور ٹکنالوجی میں ہے لیزر کے استعمال پر ہے ایران میں جوہری ٹکنالوجی میں لیزر کے استعمال کے سسلے میں نمائی تحقیقی نمون موجود ہیں جن میں سوئی ایکسیڈ نائٹرو ٹریک ریڈیئیشن ڈیٹیکٹرز کی تبدیلی اور اصلاح میں ایکزائمر لیزر کا استعمال ہے جن میں ایکزائمر لیزر اور پولی نائن جیسے پولیمر کے درمیان ایک قسم کا تعامل ہوتا ہے جو جوہری اثر کی دیٹیکٹر کے طور پر کام کرتا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ہماری یونیورسٹی کا اور ہماری فیکلٹی کا نام جوہری انجینئرنگ فزکس ہے اور ہماری سرگرمیوں کا انحصار بھی زیادہ تر جوہری سنت اور ٹیکنالوجی پر ہے اور ہم خاص طور پر لیزر ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں ایران میں جوہری ٹیکنالوجی میں لیزر کے استعمال کے سلسلے میں ہم نے بہت ساری کامیابیات حاصل کی ہیں جس کا میں نے ذکر کیا کہ سونی ایکسیڈ نائٹرو ٹریک ریڈییشن ڈیٹیکٹر کی تبدیلی اور اس لح میں اگزائمر لیزر کا استعمال ہے جس میں اگزائمر لیزر اور پولی کاربونیٹ اور سی آر سی او نائن جیسے پولیمر کے درمیان ایک انٹریکشن پیدا کیا جاتا ہے جو جوہری اثر کی ڈیٹیکٹر کے طور پر کام کرتا ہے اس سلسلے میں متعدد مقالات ریڈی شرمین اور ٹیکنالوجی اور نائی ایم بی جیسے مشہور رسالوں میں جوہری ڈیٹیکشن کے لیے ان ڈیٹیکٹر کے استلاع کے بارے میں ہماری طرف سے بھیجے جا چکے ہیں کرچ میں مواد کے تحقیقی مرکز میں سرامک تحقیقی گروہ میں جن پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے تا کہ اس سلسلے میں معاہدہ لکھا جائیں ان میں گلاس لائن کے زنگ لگنے کو روکنے والے غلافوں کا استعمال یا پھر ایسے گلاس لائن غلاف جو خود زنگ لگنے سے بچ سکیں ہے کیونکہ ہمارے کئی جوہری مراقص اس مشکل سے دو چار ہیں اور ہم اس مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں مرکز بناب کے تحقیقی مرکز کے جوہری سنتوں کے تحقیقی گروہ میں الیکٹرو لائسس کے طریقے سے نکل اور فاس فورس کی باریک پرتیں زنگ کو روکنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں اس منصوبے میں چالی سے پچاس فیصد فیزیکل ترقی ہوئی ہیں ابتدائی نمونے لیے جا چکے ہیں امید ہے کہ ہم اگلے سال تک ان پرتوں کی باقاعدہ پیداوار شروع کر سکیں گے اس مواد کے تحقیقی مرکز کے بناب کے شعبے میں جوہری سنتوں میں اس ٹرکچل مواد کے تحقیقی گروہ میں بہت خالص گریفک کی طرح بندی اور پیداوار کے پروجیکٹ پر کام کیا جا رہا ہے جو تقریبا پورا ہو چکا ہے جس کا عنوان ہے زیادہ خلوص یا جوہری گریٹ کے گریفک کی پیداوار خوش قسمتی سے اس کا اعلان ہو چکا ہے یہ تحقیقی مرکز اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ کسی بھی مقدار میں زیادہ خلوص کی گریفک اپنے ملک کے سنتی منصوبوں کے لیے اور جن کو ضرورت ہے ان کے لیے مہیا کر سکے اور اس سے اپنی جہری ضروریات کو پورا کر سکے ساری بنیادی کام جن کا بیج دراصل انقلاب اسلامی کے بعد بویا گیا آٹھمی حکومت اور اس کے بعد نوی حکومت کے دوران اسے پروان چڑھایا گیا ایک نہایتی اہم نکتہ ہم جس کی طرف اشارہ کریں گے یہ ہے کہ ملکی ٹیکنالوجی جو بنیادی تحقیقی طریقوں سے اور ہمارے ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کے طالب علموں کے مطالعے اور تحقیق کے نتیجے میں آگے بڑھ رہی ہے تقسیم اور اس کی رہنمائی ہو سکے آخری نتیجے پر پہنچنے کے لیے اور وہ حدف ملکی ٹیکنالوجی کی مدد سے موڈرن ٹیکنالوجی کی پیداوار یا ایجاد ہے اور انشاءاللہ اس ملکی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم ان تمام چیزوں کی پیداوار کر سکیں گے جو اب تک ملک میں نہیں بن سکتی تھی اور ہماری درخواست ہے کہ پیشہ ایجاد کرنے والے نیجی شعبے پر زیادہ توجہ دی جائے اور اسی طرح فنی شعبے میں ماہر فیکلٹیز کے اساتذہ اور طالب علمہ پر توجہ دی جائے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیٹنٹ اور نئے منصوبے اور ان سب کی بہت اہمیت ہے اور ملک کی سنت کی اہمیت کو بھی بڑھا سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم علم اور ٹیکنالوجی میں ملک کو ترقی دیں گے اور پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ ٹیکنالوجی ملک میں زیادہ سے زیادہ کام بھی لائی جائے گی انقلاب اسلامی کی کامیابی کے ساتھ جدت کے بیج ملک ترقی کر رہا ہے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے ساتھ جدت کے بیچ ملک کے تمام علمی شعبوں میں بوئے گئے اور آج اسلامی انقلاب کی کامیابی کے تیس سال بعد ہم اس کا سمر دیکھ رہے ہیں سنتی دنیا میں جوہری توانائی کا استعمال سب سے کم قیمت طریقوں میں سے ایک ہے اور اس کے عظیم دائرہ کار میں جوہری بجلی کی پیداوار بہت سی بیماریوں کی تشخیص اور علاج زراعت وغیرہ کے شعبے بھی اسی میں شامل ہیں جوہری توانائی مجموعی طور پر دنیا میں موجود دوسری توانائیوں کی ماند ہے اور اس کا شمار کبھی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ملک میں تمام سائنسی شعبوں میں جدت ترازی کی تحریک شروع ہوئی اور آج اسلامی انقلاب کی کامیابی کو تین اشرے سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد ہم اس کے سمرات دیکھ نہ ہونے والی توانائیوں میں ہوتا ہے جو پیداوار کی مقدار کے لحاظ سے انسانی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ہمارے ملک میں لیزر کا استعمال مختلف شعبوں میں کیا جاتا ہے سنتی لیزر ہے طبی لیزر ہے اور تحقیقات اور خصوصی خدمات میں لیزر کا استعمال کیا جاتا ہے سنتی لیزر کی مارکیٹ تین قسم کے لیزر سے مقصوص ہے جن میں سب سے زیادہ کلووارٹ کلاس کاربن ڈائی آکسائیڈ کے لیزر کی ہے جو خود تین جز یا چھے جز آر ایف آکسائیڈ یا ریڈیو فریقینسی آکسائیڈ پر مشتمل ہوتے ہیں اس کے علاوہ یاگ لیزر ہیں اور سی او ٹو اور یاگ دونوں ہی قسم مختلف پارس زیادہ طرف اولاد یا حتی لکڑی اور سنت کے استعمال میں ہونے دوسرے پارس ہتا کپڑے کارٹے چھیدنے اور ویلڈنگ میں استعمال ہوتی ہے لیزر کے تیسری قسم جس کا استعمال